دس ہزار روپلی کمالی تو ان سے پوچھ رہا تم نے مارے لیے کیا کیا اور انہوں نے زندگی تیرے نام کر دی پھر بھی پوچھ رہا کیا کیا میرے نبی کبھی اپنے چچا کے آگے نہیں چلے اور کبھی کبھی اگر چچا پیچھے ہو جاتے تھے حضور فرماتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو اس لیے کہ جب تم پیچھے چلتے ہو تو مجھے میرے باپ عبداللہ کی یاد آ جاتی ہے اے بے شک سبحان اللہ اپنے چچا کو نبی نے پیچھے نہ چلنے دیا اور آج بے ٹباپ کے آگے کود کے چل رہا ہے شرم نہیں آتی اللہ توفیق دے ان کی عزت کر لو ان کی قدر کر لو یہ دنیا میں جنت ہے اگر یہ راضی ہے تو رب راضی ہے یہ نراز ہے تو رب نراز ہے ذرا سی مکنیاں بنا لی اس میں لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے پھٹ پھٹیا لے آتا اس میں بھی لکھ دیتا ہاں ماں کی دعا ہے سیدھی سی بات ہے یار یہ سب ماں کی دعا ہے ذرا سچ بتا اببہ کیا تیرے لیے بددعائیں کر کے گیا ہے نہیں بتائیے ماں کا حق بڑا گئے لیکن شان باپ کی زیادہ ہے پورے قرآن میں بھی کئی بھی رب نے ماں کی قسم یاد نہیں فرمائی لیکن قرآن میں باپ کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا وَوَالِدِمْ وَمَا بَلَتْ سبحان اللہ جو بھی آتا مولانا ذرا اممہ کی شان بیان کر دیو کیوں اببہ سو تیلا تھا گیا یار ذرا سوچو تو سہی ماں تو گرمی میں اندر لیٹی رہی اور وہ ایٹ جو بوجھ اپنے کمر پہ اٹھا کے ڈھوتا رہا وہ کون تھا جس نے اوور ٹائم ڈوٹیاں کی تیرے لیے وہ کون تھا جو کئی کئی دن تیرے قرضے اتارنے کے لیے گھر نہ لوٹا وہ کون تھا جس نے بارش کے موسم کو بارش نہ جانا اور موسم کوئی بھی ہوتے لیے کمانے نکلا بتا وہ کون تھا خدا کی قسم جواب یہی آئے گا جو بارش میں بھی جاتا رہا وہ باپ تھا جو بوجھ اٹھاتا رہا وہ باپ تھا جو کئی کئی تن گھر سے باہر رہا وہ باپ تھا جو لوگوں کی گانیاں کھاتا رہا وہ باپ تھا جو چلتے سورج کو سہتا رہا وہ باپ تھا جو گرم دھوپ کے گرم لتھڑوں کو سہتا رہا وہ باپ تھا وہ باپ تھا وہ باپ تھا کون پسینہ ایک کر کے کریم حلق سے لقوے بنا کے اتارا جس نے وہ باپ تھا اور جس نے اپنی جوانی گھٹی میں بلا کے تجھے پلائی ہے وہ باپ تھا اگر اتنی مہینس سے باپ نپالا ہے تو مکان پہ سلما کی دعا نہ لیک گاڑی پہ سلما کی دعا نہ لیک دروازے پہ اگر لکھیں تو مسکرا کے لکھ دیا کر یہ سلما کی دعا لگی ہے بلکہ یہ میری ماں کی بھی دعا ہے میرے باپ کی بھی دعا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مہمانی کرو اللہ سلامت رکھے ماں باپ کی عزت کر لو ہاں ماں باپ کی قدر کر لو یہ چلے گئے تو پھر تڑکتے رہ جاؤ گے ابھی وجہ کے آگے کیوں احساس نہیں ہے ایک تو ہماری قوم کے جوانوں کو جو سوسائیٹی ملتی ہے وہ ایک نمبر کے لفنگوں کی میں اتنا جانتا ہوں جتنے گھر پہ ٹھلوے جو چوراہوں پہ ملیں گے وہ نکم میں ہوں گے جو کام والا آدمی ہے وہ تو فیلی دکھائی دے ہی نہیں سکتا اگر ذہن اچھا ہوگا تو پڑھائی میں ہوگا مہمتی ہوگا تو کام پہ ہوگا جتنے نٹھلے ٹھلوے بگاڑے جتنے ملیں گے سب چوراہوں پہ کھڑے ملیں گے اور جیسے کوئی تیسے ہی ملا کرتا ہے ہمارے جانتے ہیں